جدر بھی آپ ہیں آج میں آپ سب کو عید مبارک کہتا ہوں اور میں افسوس سے کہتا ہوں کہ میرے لیے یہ سب سے تکلیفتیں عید ہیں اور تکلیفتیں کیوں ہیں کہ دس ہزار کے اردگرد ہمیں ایک زیکٹ نمبر نہیں پتا کیونکہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں اور ہر روز نئے لوگ ان کو پکڑ لیتے ہیں لیکن دس ہزار کے اردگرد ہمارے کارکونات جیلوں میں اور جیلوں میں برے حالات میں رکھے گئے ہیں ایسے رکھا ہوئے جیسے کہ کوئی غدار ہیں کوئی دہشتگرد ہیں ان کو پوری طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو اتنا ان کے اوپر ظلم کریں یا ان کو ایسی بری حالات میں رکھیں کہ وہ مایوس ہو کے پارٹی چھوڑ دیں ان کے جو گھر والے ہیں بیوی بچے ہیں ماں واپ ہیں وہ آج عید پہ کیا کر رہے ہوں گے کیا ان کے اوپر گزر رہی ہوگی کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کب بہر آنے ہیں ایک بیل سے ہوتی ہے باہر نکلتے ہیں پولیس پکڑ کے پھر سے لے جاتی ہیں ان کو جیل میں کوئی اور کوئی اور ان کے اوپر کیس بنا دیتی ہے کانون کے نام کی چیز ہے کوئی نہیں اب مکمل طور پر جنگل کا کانون ہے جو طاقتوار ہے وہ جو مرضی چاہے وہ کرے وہ چاہے سپریم کورٹ کے فیصلے سنے یا نا سنے عدالتوں کے جج کی بات مانے یا نا مانے کوئی فرق نہیں ان کو پڑتا کیونکہ اس وقت جس کے پاس طاقت ہے وہ جو مرضی چاہے کر سکتا ہے تو اس لیے ان کے گھروں میں کیا گزری ہو گئی یہ میرے جو دس ہزار کے اردگر جو کارکونے سوکر جیل میں ہیں میں اس لیے یہ عید تکلیف میں گزار رہا ہوں اس کے بعد اس کے علاوہ ہمارے پولٹیکل لیڈرز ہیں میں آج ان کو عید مبارد بھی کہتا ہوں سلام بھی کرتا ہوں کیونکہ ان کو صرف اس لیے جیلوں میں رکھا ہوا ہے اور ان کے اوپر ہر قسم کا پریشر ڈال رہے ہیں کہ بس وہ ایک جملہ کہہ دے گی جی میں تریک انصاف چھوڑا پھر سب کچھ معاف ہو جاتا ہے جس طرح پوچھا گیا ایک سوال پریس کانفرنس کے دوران آئی ایس کی آر کی کہ جی بتائیں کہ یہ اتنے بڑے الزام لگائیں ہمیں بغاوت کے اور دہشت کردی کے لیکن جب وہ پارٹی چھوڑتے تو سب معاف ہو جاتا ہے تو وہی وہی ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے تو میں آج ان کو سلام بھی کرتا ہوں ہمارے خاص طور پر جو خواتین ابھی تک پچاس خواتین صرف لاہور کی جیل میں ہیں جس میں ڈاکٹر یاسپین اور آریہ حمزہ ان کو میں خاص طور پر خراج تحسین بیش کرتا ہوں ان کے علاوہ بھی جو اور عورتیں ہیں لیکن ان کے پر پورا زور لگایا گیا ہے کہ یہ پارٹی چھوڑ دیں یا یہ اپروور بن جائے ہیں اپروور بنے کا مطلب کہ جی عمران خان نے ہمیں کہا تھا کہ والا کے جلاو گھراؤ کرو تو اس لیے اگر وہ یہ کہہ دیں تو ان کو پھر جل سے نکال دیا جائے گا اور باقی جو میرے سٹالورٹس ہیں جس میں شیریہ رفریدی ہے جو اس کے اوپر جو گزری ہے ان کی بیوی کو اٹھایا ساتھ پھر اس کو پھر بیوی کو پکڑنا اور بچوں کے ساتھ پکڑنے کی کوشش کی اور جن حالات میں رکھا وہ جو ڈیت سیل ہوتا ہے اس کے اندر چھوٹے سے کمرے میں توڑنے کے لیے اس کو علی محمد جتنا پریشر اس کو پھر بار بار اس کو پھر جیر میں لے آتے اور یا میاں محمود ارشید اجاز چودری عمر چیما عمر چیما کی بیوی کو پکڑ کی جیر میں ڈال دی اس کا کیا قصور ہوگا صرف توڑنے کے لیے کہ کسی طرح یہ کہیں کہ ہم طریقت صاحب چھوڑ رہے ہیں اور میں جس میں اپنے اور سٹالورٹس ہیں میں ان کو آج خاص طور پر آج سلام کرتا ہوں عید مبارک بھی کہتا ہوں اس کے علاوہ میں آج یاد کرنا چاہتا ہوں سولہ لوگ ہمارے شہید ہوئے گولیاں مارے گئے ان کو نو میرے کے بعد کوئی ان کے بات ہی نہیں کر رہا ہے کہ سولہ لوگ جو کنفرمڈ ہمارے پاس ہیں جن کی شادتیں ہوئے ہیں اس کے علاوہ ناؤ اور ہیں لیکن ہم اس لیے کنفرم نہیں کر سکتے کہ ان کے جو گھر والے وہ چھپے ہوئے ہیں یہ جو دہشت اور یہ جو خوف کی فضاء بنائی ہوئی ہے وہ چھپے ہوئے ہیں اور وہ کنفرم نہیں کرتے بولتے بھی نہیں ہے سولہو کا تو کنفرم ہے پچیس کو گولیاں لگیں جر سے شہید ہوئے اس کے علاوہ دو دو نوجوانوں کی ٹانگیں کٹ کی اور ایک پیٹ پہ گولی لگی جس کی وجہ سے وہ پیرالائز ہو گیا ہے بیڈرڈ ہے نا مکمل طور کوئی انویسٹیکیشن بھی ہوئی ہے